اسلام علیکم جی میں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی سیل سٹوریکل پلیسیز آف پاکستان کے ساتھ سیل گو دوارا جاند تمپلز آف پاکستان یہ ہے میرا پاکستان پنجاب پیج اور دی ہریٹیج آف پاکستان اور میں یہ آج آپ کو دکھا رہا ہوں خوتی محل میرا بہت درینہ خواب تھا کہ میں یہ خود بھی دیکھوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں یہ ہے نواب آف خوتی کا محل ہے امیزنگ خوبصورت کبھی بہت ہی بارونک جگہ تھی اس کے فٹسٹیپس تو بریٹیش امپائر سے جا کے ملتے ہیں اور یہاں پہ مختلف وقتوں میں جو ہے بہت کچھ ہوتا رہا ہے جو لوگ ہوتی میں رہتے رہے ہیں یہاں جنہوں نے ہوتی کو دیکھا ہوا ہے ان کی یادیں تازہ ہو جائیں گی دوبارہ سے اور یہ کمال جگہ ہے اس کی آرچیز اس کی بالکنیاں اور اس کے چھجے دیکھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے میں اندر گیا ہوں لیکن میں اس کے کمرے نہیں گین سکا ہوں کہ اس کی کمرے کتنے ہیں سیکرٹ چیمبر کتنے ہیں انڈرگرونڈ چیمبر کتنے ہیں میں آپ کو اس امیزنگ جو بیلڈنگ ہے اس کے مختلف راستے دکھاتا ہوں مختلف کمرے دکھاتا ہوں اس کیرٹ ہونے کی وجہ سے کچھ جگہ بند ہیں اور میں آج اپنی کسی کام کے سسنے میں یہاں پہ آیا تھا تو میں ہمیشہ کی طرح اپنے کامراز اور کمکورڈر سب کچھ ساتھ لے کر آیا ہوں تو مجھے موقع ملیا کچھ کبریج کرنے کا یہ لوہے کا دروازہ ہے اور پھر یہ دیکھیں آپ یہ اندر آتے ہی ایک دروازہ یہ ہے سٹیٹ ہے ایک یہ لیفٹ ہے یہ پھر ایک لوہے کا دروازہ ہے اور یہ انڈرگرونڈ راستہ ہے میں نے پوچھا لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ کہاں جاتا ہے یہ آگے جاکے ہیں یہ ایک بہت بڑا دالان ہے چاروں طرف برامدہ ہے اور بڑے بڑے حال نما کمرے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ہے ہوتی محل یہ تھا یہاں کا آفیس دیکھتاو کچھ بھی نہ رہا ہے یہ کس فل بہت بڑے بڑے کبرڈز ہیں یہ ایک فائر پلیس ہلکہ سا نظر آ رہا ہے یہاں پر بہت زیادہ لوگ نہیں آتے ہیں یہ فرسٹ فلور فرسٹ اور سیکنڈ فلور کو جانے کی یہ راستہ ہے دیکھیں آپ دروازہ دیکھیں کتنا بڑا ہے یہ اس دروازے سے مندر آیاں اور اب یہ دیکھتے جائیں یہ باراندہ دیکھیں آپ یہ کوٹ تھی نواب دوھر کی کوٹ ہے اور یہ جو لینڈ ان کے کورنر تھی اور وہ لینڈ کا جو ریکارڈ ہوتا تھا یا جزیا یا ٹیکس جو ملتا تھا لینڈ کا وہ اس پر منتلی وائز ڈیلی جو ہے وہ نوٹ کیا جاتا تھا اس امپائے کا یہ ہے بیوٹیفکیشن کے لیے فائی پلیس اور یہ ریکارڈ رکھنے کی جگہ ہے یہ لکھا گیا کوٹ محمد اکبر زینباد خالد آباد عجب گلکلے بکس بندہ سمکالا بندہ محمد اور یہاں پہ ساری یہ ڈیٹیلز جو تھی اس ٹائم پہ منفیل کی جاتی تھی ڈیلی کا ریکارڈ آتا تھا کہ کہاں سے کتنی عمدنی ہے اور کہاں سے کتنا ٹیکس آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دوسرا ایک اور تمام اس نوابف ہوتی کے زمینے ہوتا تھا یہ سارا ان کی ملکیت تھی کہاں آپ کی ملکیت تھی لکھا ہے ڈیٹیلز آف ویلیج اس پہ جو منچین کیے ہوئے ہیں وہ تقریباً ایک دو تین چھاہر پانچھες آفاتہ آفاتہ کنے تھی تھرٹی فائیو سے پلس ادھر ہیں اور تقریباً ٹونٹی کے قریب یہ ہے یہ دیلی کی اور سارا تیسیوں تھا پر منت کیا ہے پر یہ یہ چیمبر کی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہاں سے کدھر چلا جاتا ہے کہاں کھلتا ہے بلکل بھول بھی لیاں ہیں سو سے زائد روم ہیں یہاں پہ انڈرگرونڈ چیمبرز ہیں کون سا راستہ کہاں جاتا ہے کچھ فتح نہیں چلتا اور اب تو بہت سکیریٹس ہے بہت ڈرونہ سا لگتا ہے یہ کبھی یہاں پر پانی کی گھڑے ہوا کرتے تھے یہ چھ گھڑے کے رکھنے کی جگہ ہے پیس ہے یہ دیکھیں اور چھ سات گھڑے یہاں پر رکھے جاتے تھے یہ پڑے نہیں ڈھڑے کی جگہ ہے اور یہاں پر بلو جو ہے ورک ہوا ہوگا ہے سارا فلور کے پر آپ دیکھ رہے ہیں ہوتی محل اور میں آپ کا اپنا ہونسٹ بابا جی میں اپنے کسی کھام سے آیا تھا اور میں یہاں پر آ پہنچا دیکھیں یہ سیکرٹ چیمبرز کی طرح ہے دیکھیں یہ در سے لوہے کے دروازے بھی ہیں اور لکڑی کے دروازے بھی ہیں اس طرح سے ان کو سارا جو ہے وہ محفوظ رکھا جاتا تھا دروازہ کھولنے کے لیے ہوا ہی پرانے وائٹ ماربل کا بنا ہوا تیس گاؤن مردان ماربل یہ تو مینٹین بھی نہیں ہو سکتا اتنا بڑا مہد آئی ہے کہ میں آپ کو ابھی یہ لیفٹ چیمبر دکھا رہا ہوں جو روڈ کے ساتھ ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا اور موٹا مرگا ہے یہ وہی جو عدالت ہے کوٹ ہے اس کا اصلا یہ سارا کتنا بڑا اس وقت کتنی بڑی حملی ہوگی اور کتنا بڑا سارا کچھ ہوگا یہ ہمارا سٹاف ہے جو مومنی ویلکم کرتا ہے لیکن صرف ان لوگوں کے لئے جو یہاں پہ انوائٹی ہیں اس پر پوئی لائیبریری لائیبریکارڈ رکھنے کے لئے بہت بڑی جگہ ہے اور انسان حیران رہ جاتا ہے یہ سارا کچھ دیکھ کے مینٹین کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہر طرف اب تو جنگ نظر آ رہا ہے کیونکہ نوابس خود یہاں پر نہیں رہتے یہ ہے پھانسی گاٹ یہاں کا یہاں پہ پھانسی دی جاتی تھی خوتی مہر کے اندر پھانسی گاٹ اور یہ اس وقت کی لکڑی کیا ہے یہ میرا صدہ ہیستہ ہیستہ خراب ہو رہا ہے یہ ایک اور چیمبر ہے بل کوئی آفیسی سٹائپ بہت زیادہ ساری جگہیں ہیں چل اس میں اصل میں مردان ہوتی کا جتنا بھی ریکارڈ تھا وہ یہاں پر ہوا کرتا تھا یہ آپ دیکھیں پروونس آف نورٹ ویس پنجاب کا جو کلچر تھا وہ یہاں پہ دکھائی دیتا ہے وہ بیٹش دور کی وائرنگ اور یہ سوچ بیٹش دور کے جو بھی تک یہ دیکھیں آپ لکڑی کے دروازے بلکل اکنی حصل حال اپنے ہیں اور ان کے وہی جو بناوٹ ہے ان کو لاب کرنے کا طریقہ ہے یہ کولونیل پیریویٹ میں گھر منائے گے تو ان کے بھی دروازے اور کنیاں اسی طرح کی ہوتی ہیں جب بہت ڈر لگا ہے جب میں یہاں پر آیا اور میں دیکھ کی یہ ساری چیمبرز اور یہ جگہیں ہیں ہیران رہ گیا آپ دی دیکھیں یہ گرون فلور کا ہے باراندہ ہے اور یہ اس لور ہے چاروں طرف بنا ہوئے بندہ ہیران ہو جاتا ہے اکل دھنگ رہ جاتی ہے ایک بار کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان سے بنایا کون لوگ تھے وہ جو اتنی محنت کرتے تھے میں اس وقت یہ جو وہی کوٹ یارڈ گارڈننگ جو ہے دیکھیں آپ جو ایک سو بیس سال سے زیادہ پرانا جو محل ہے یہ آج میں اس کی سیکرٹس جاننے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں لکھی ہوں کہ جب میں نے کبھی کوئی سی چیز کو سوچا ہے تو میں وہاں تک پہنچ پایا ہوں ورنہ بہت زیادہ سارے لوگ ایسے ہیں جو دل میں خواہش لیے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو پرمیشن نہیں ملتی میں میں ایکشلی تو لینڈسکیپ ڈیزائنر ہوں تو لینڈسکیپ ڈیزائنر ہونے کی وجہ سے میرے چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ پاوجیکس ہوتے ہیں تو جب میں نکلتا ہوں تو مجھے جہاں پر بھی جس سٹی میں جاتا ہوں تو ڈیفینیٹلی وہاں پر کوئی نہ اوڈ کلچر گھر ہریٹیج جو ہیں وہ مجھے ملتے ہی جاتے ہیں اور ابھی بہت حصہ اس کا ڈیمیج ہو چکا ہے یہ یہ آپ دیکھیں یہ مین روڑ کی طرف نکلتا ہے یہ دروازہ جو ہے وہ مین روڑ کی طرف ہے اور یہ ہے جیل یہاں کی جو جیل کی ہے اسی طرح کی جیل بیدی محل کے اندر بھی تھی بہت ڈرونی جگہ ہے میں کوشش کرتا ہوں اس چیمبر میں جانے کی آگے یہ دیکھیں ڈور کلر ڈورک رونز ہیں اس کے بعد میں پھر یہ اسی بار آمدے میں واپس آگیا ہوں واو یہ سڑیاں جا رہی ہیں اوپر اور یہ یہ وہ ٹڈک سے دیکھیں آگے ہیں میں نے اتنا بڑا محل کبھی نہیں دیکھا جو خاص طور پر بریٹیش امپائر کے درمیان میں بنایا گیا ہو کچھ سمجھ نہیں آگے کہاں سے دیکھوں کہاں سے اس کو دیکھاؤں آپ کو اور یہ بلکل وحشت سی چھائی ہوئی ہے اس چگہ کے اوپر یہ آپ دیکھیں یہ انڈرڈونٹ چیندر ہے یہ یہ جا رہا ہے یہ کبرٹس ہیں یہاں کے یہ وہی بریٹیش امپائر کے ٹیبلز اور وہ سارا میں تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں یہ وہ پالکی ہے جو کبھی خواتین کے لئے استعمال ہوتی تھی باہر آنے جانے کے لئے یہ وہی پرانی پالکی ہے جو موگلیا دور میں بھی یوز ہوتی رہی اور بریٹیش دور کے اندر بھی یہاں پہ بلانس ٹالے جاتے تھے اور اس میں بی بیاں بیٹھتی تھی امیزین میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کے اندر جاؤں لیکن خطرے سے خالی نہیں ہے مجھے انہوں نے منع کیا ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ کے اندر جو راستہ آگے کو جا رہا ہوں اس طرف مت جائے یہ یہاں پہ کارپیٹر بھی کر وہ سلسل کام کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ یہاں پہ بنا رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہوتی مہل ہوتی مہل مردان مہل آج کل خواجہ صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں صاحب کا امینے بھی رہے ہیں منسٹر بھی رہے ہیں آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیکریٹس آفتی ہوتی محل کبھی یہ بہت خوبصورت بہت بڑے شاہی احتمام شاہی لوگ یہاں پر بیٹھتے تھے یہ آپ دیکھیں یہ فائلز اور یہ ریکارڈ جو ہے وہ ابھی تک موجود ہیں یہاں کا بریٹیش نور کا بھی اویلیبل ہے بڑا ہوا ہے او می گاڈ یہ دیکھیں ہسٹری کے پنے کہاں کہاں جا کے کھلتے ہیں کچھ پتا نہیں چلتا بہت ڈراؤنر ہے یہ سب کچھ بہت دیکھیں مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے دل دہل رہا ہے بلکل اور میں اس وقت جو ہے وہ خوتي مہل کے اندر ہوں میں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی سیو سٹوریکل پلیسس آف پاکستان یہ آپ دیکھیں یہ آفیس کے چیمبر ہے لیکن کس خدر خوبصورت وڈ ورک ہوا ہوا ہے گوتا کارچس سے اس میں یہ کچھ کریڈٹ ڈیبٹ اور یہ یہ لینڈ کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے ایٹین ایٹی فائیف تک میرا خیال ہے یہ یوز ہوتا رہا ہے اس کے بعد پھر نہیں یوز ہوتا رہا اور بند ہے یہ یہ کچھ پارشل آپ دیکھ رہے ہیں خوتي مہل جو نواب آف خوتي کا مہل تھا اور کے پی کے میں میں کہوں گا کہ سب سے بڑا مہل ہے ایک مہل یہ ہے ایک اور مہل ہے اسی بھی وینی کے چچازاد بھائی کے پاس ہے بیٹیش امپائر میں بنا ہوا بہت پیارا بہت بڑا مہل میری بہت خواہش تھی یہ دیکھیں آپ گیاوک آفیس کا چیمبر ہے اور تمام چیمبرز الیدہ الیدہ رکھے ہیں ایک دو تین چار 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 جو ہیں وہ کارنر کے اوپر ہیں چار چار سینٹر میں ہیں اور آپ یہ دیکھیں آپ فائر پلیس اور لیفٹ اور رائٹ پہ المیراز ہیں پھر یہ ایک روم کی ڈور اس طرف کھل جاتی ہے اور ایک اس طرف لیفٹ اور رائٹ کھل جاتی ہے میں نے رائیل کچین بھی دیکھا رائیل بات بھی دیکھا لیکن وہاں پر لائٹ نہیں ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں کچھ بھی آپ کو دکھانے پایا میں اس وقت ساؤت سائٹ پہ ہوں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اور آپ یہ دیکھیں یہ اس روم سے اس طرف کھلتا ہے یہ اس طرف سے جو ہے وہ ویسٹ سائٹ پہ اور یہ ایس سائٹ ہے اور یہ فائر پلیس اور یہ کورٹس ہیں اور یہ بڑے بڑے روشندان یہ چینجنگ روم تھا نہیں چینجنگ روم سوری یہ بات روم ہے یہ رائی بات ہے یہ کمورٹ پڑا ہوگا ٹوٹا ہوگا اور یہاں پہ کبھی در تھا ہاں یہ چینجنگ روم ہے یہ جو آگے ہیں یہ چینجنگ روم ہے جہاں پر وقت کے نواب اپنا وقت گزارتے تھے اور بات لیتے تھے ذرا سیاہ ہٹ ہوتی ہے تو دل سوچتا ہے کہیں یہ وہ تو نہیں کہیں یہ وہ تو نہیں کہیں یہ وہ تو نہیں کہیں یہ دیکھیں پورانی یادیں جو میں سے دیکھتا ہوں تو مجھے جیسے لگتا ہے جیسے وہ ہی جو انڈین موویز کے اندر جو ایک وہ کبھی سانگ چلا کرتے تھے جو انڈین موویز کے اندر مجھے موویز کے اندر یہ جگہ بہت وحشت ناگ ہے بہت ڈراؤنی ہے یہاں کے ملازم بھی بتا رہے ہیں کہ ہم شام کو اکثر یہاں پر ڈر جاتے ہیں اور محل کے بہت زیادہ سارے چیمبرز ان کو بند رکھا گیا ہے ان کو لاک کیا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں بلکل ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے روشندانوں کا امیزنگ کبھی کبھی تو میں بلکل ایسے لکھتے ہیں کوئی بودھ بھنگلہ ہو تو دیکھتے رہیے یہ ہے میرا پاکستان the heritage of پاکستان save historical places of پاکستان پنجاب پیج پشاوری سنگھ اور سکھ پیریٹ فوٹسٹیپس ان پاکستان اچھا میں ایک اور چیز بتاتا جاؤں کہ مجھے ایک صاحب نے کچھ دن پہلے لکھا تھا کہ ان کے جو فادر تھے وہ ہوتی محل کے اندر منشی تھے یعنی کہ اکاؤنٹ جو تھا وہ ان کا منٹین کرتے تھے امید ہے کہ ان کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی انہوں نے ہوتی محل دیکھ لیا اور یہ وہی ہوتی ہے جہاں پر ایک بہت مشہور گردوارا ہوا گرتا تھا سنت بھائی کرم سنگھ آلو والیا جو ہیں ان کا تھا سنت بھائی کرم سنگھ جو ہیں ان کا بھی گردوارا یہاں در ہے اس کی پچھرز میں دو ایک بار شیئر کر چکا ہوں اور میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں ہوتی محل یہ بھی صرف گرونڈ فلور تھا ابھی میں آپ کو لے جاؤں گا فرس فلور پر یہ دیکھتے رہے سیو ہسٹوریکل پیسس آف پاکستان میں آپ کا اپنا بابا جی اور آج آپ کو دکھا رہا ہوں دی سیکرٹس اور خوٹی محل جو پرانا ہوتی محل تھا جو بلکل آٹ آ باؤنڈ ہے سوکت اور یہاں پر آتے بھی دھن کو بھی ڈر لگتا ہے میں نے دیکھا آپ میری نظر سے دیکھ رہے میں آپ کا اپنا ہونسٹ بابا جی دیکھتے رہیے سیو ہسٹوریکل پیسس آف پاکستان پھر وہی آدھا رہا ہے مجھے گھوم نام ہے کوئی سیو ہسٹوریکل پیسس پاکستان دیکھتے رہا ہے موسیقی